اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کومل عبدالسطار اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور سچ نیوز دوستو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے انتہا خوبصورتی سے نوازہ ہے اس کا ہر شہر ہر گاؤں بہت زیادہ خوبصورت ہے پاکستان کے شمالی علاقے آج کل پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں پاکستان کے کچھ خوبصورت ترین گاؤں کے بارے میں لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل لاہور سچ نیوز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی دیگر اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں دوستو شروع کرتے ہیں پاکستان کے خوبصورت ترین گاؤں کے بارے میں نمبر ایک ایرنگ کیل دوستو ایرنگ کیل پاکستان کے خوبصورت ترین گاؤں میں سے ایک ہے یہ گاؤں وادی نیلم ازاد کشمیر میں باقیہ ہے دوستو اس گاؤں میں کوئی روڈ نہیں جاتی یہاں پر ہم پیدل ہی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جانے کے لیے پاک فوج کی طرف سے ایک چیئر لفٹ بھی لگائی گئی ہے دوستو یہ گاؤں چاروں طرف سے خوبصورت ہی خوبصورت ہے اور سر سبس پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے یہاں کی سب سے خاص بات یہاں پر موجود جنگل ہیں اس کی انچائی آٹھ ہزار تراسی فٹ ہے اور سب سے خاص بات یہاں کے جنگل ہیں نمبر دو متلتان ملچ دوستو متلتان ملچ ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے یہ وادی کلام سے تقریباً یارہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دوستو یہاں پر جانے کا راستہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے یہاں صرف فور بائ فور گاڑیاں ہی جا سکتی ہیں یہاں جانا عام گاڑیوں کے بس کی بات نہیں یہ گاڑیاں بہت ہی مشکل سے اپنا سفر تیہ کرتی ہیں یہ گاؤں چاروں طرف سے گھنے جنگلوں اور پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے پوری دنیا کے ٹیوریسٹ یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ اس گاؤں کی خوبصورتی گلفریب ہے اور یہاں کے خوبصورت نظارے ہر ایک کو اپنا دیوانہ کر دیتے ہیں دوستو نمبر تین پر آ جاتے ہیں بریریئر ویرچ دوستو بریریئر گاؤں مادیے کلاش میں موجود ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے علاقے چترال میں ہیں دوستے یہ گاؤں قدرتی حسن سے مالا مال ہے اس گاؤں کی سب سے مشہور بات یہاں کی عورتیں اور ان کا لباس ہے یہ عورتیں دنیا کا منفرد ترین لباس پہنتی ہیں جس کا رنگ غلابی اور پیلا ہوتا ہے اور سر پر اسی رنگ کی ٹوپی بھی پہنتی ہیں جو کہ ان کی ثقافت کا بھی حصہ ہے یہ پاکستان کا تیسرا خوبصورت ترین گاؤں ہیں دوستو چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے گنیش ویلچ کی دوستو یہ گاؤں پاکستان کی قدیم علاقوں میں سے ایک ہے یہ گاؤں گلگت سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ وادے ہنزا میں واقعہ ہے دوستو یہ گاؤں بھی درختوں سے گھیرا ہوا ہے اور صدیوں سے یہ لوگ یہاں پر عباد ہیں اس گاؤں میں صدیوں پرانی مسجد اور ایک بہت پرانا گھر بھی موجود ہے جو ایشیا کا سب سے پرانا گھر بھی کہلاتا ہے اور دوستو دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پر ٹور کے لیے آتے ہیں دوستو آخر نمبر پر ہم بات کریں گے پسو ویلچ کی دوستو یہ گاؤں آج کل بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں یہ گاؤں پسو گلیشیر اور پرسو کورس کے درمیان میں واقعہ ہے دوستو یہ گاؤں گلگت بلتستان میں شاہرہ کراکرم میں واقعہ ہے یہاں کی خوبصورتی خوبصورت ترین نرزاروں میں سے ایک ہے ان پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ دوڑ دوڑ سے آتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچتی رہے ہماری مزید آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ